حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی سجا اور پکا مسلمان بن جاتا ہے تو پھر وہ جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں دس گناہ سے سات سو گناہ تک لکھی جاتی ہے اور جو وہ برائی کرتا ہے وہ صرف اتنی سی لکھی جاتی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ احتمال یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے تو اب ایک بھی نہیں لکھی جاتی کئی گناہ نیکیوں کی بشارت کی ابتداء میں اس وقت ہوتی ہیں جب ایمان و اسلام سے گزر کر صفح احسان میں قدم رکھا جائے یعنی عبادت میں جتا خلوص اور اللہ تعالیٰ کی روایت کا جتنا تصور غالب ہو جاتا ہے اتنا ہی ایک نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا حافظ ابن رجم ہمبلی فرماتے ہیں کہ ایک نیکی پر اس کا دس گناہ ملنا تو اس امت کے حق میں عام ذابطہ ہے لیکن خدا کی رحمت اپنا دروازہ اس حد پر پہنچ کر بند نہیں کرتی بلکہ سات سو اور اس سے بھی زیادہ دینے کے لئے کھلا رکھتی ہے جیسے جیسے یہ صرف احسان کامل ہوتی جائے گی اسی طرح بعض وقت خود عمل کی برطری و فضیلت اور کبھی ضروریات کا بروقت احسان کرنا بھی ایک نیکی کو بے شمار نیکیاں بنا دیتا ہے نیکیوں کی تصعیف اور زیادتی کا ذابطہ سات سو گناہ پر جا کر ہی ختم نہیں ہوتا اس سے بھی کہیں اوپر پہنچتا ہے بے شک جس کی رحمت غیر متناہی ہو اس کے انعامات کی انتہا بھی نہ ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان غیر متناہی انعامات کی بارش اسلام سے اس عالی مرتبہ سے شروع ہوتی ہے جس کا نام احسان رکھا گیا ہے